اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر ایک سو اٹھرہ حضرت حسن مدی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس قدر لمبا قیام کرتے کہ آپ کے قدر مبارک زیادہ دیر کھڑا رہنے کی وجہ سے سوچ جاتے تھے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم اور بالکل بے گناہ تھے رونے کی وجہ سے آپ مسلح پر آنکھوں سے آپ کے مسلح پر آنکھوں سے اس طرح آنسو ٹپکتے تھے جیسے کہ ہلکی ہلکی بارش کی طرح بارش کی طرح بوندے پڑا کرتی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے حتیٰ کہ اس حالت میں صبح کر دی فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی مسجد عریش میں آج کل بدر میں وہاں جہاں آپ نماز پڑھی تھی حضور نے اس جگہ پر مسجد بنا دی گئی ہے اور اس کا نام مسجد عریش کئی مرتبہ ہمارا سفر ہوا ہے اور کئی مرتبہ وہاں ہم نے بیانات بھی کیے ہیں مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیانات ہوئے ہیں اس کا نام مسجد عریش فجر کی نماز پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فجر کی نماز کے بعد دعا کے لئے کھڑے ہو گئے سارے کے سارے صحابہ بھی کھڑے ہو گئے دعا مانگتے رہے پوری رات تھکے تھے صحابہ لڑ گئے تھے سو گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوئے تھے پوری رات بجر کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے کھڑے رہے اور دعا مانگتے رہے فجر کی نماز پڑھانے کے بعد پھر کھڑے ہو گئے اور دعا مانگتے رہے دعا مانگتے مانگتے جب اس جملہ پر پہنچے اے اللہ مختصر جماعت لے کر آیا ہوں اگر تُو نے اس جماعت کو اور ان تین سو تیرہ کو تُو نے حلاق کر دیا تو پھر زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں رہے گا اتنا جملہ کا یہ جملہ کہتے ہی صدیق اکبر نے دورانے دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لیا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول اللہ کی مدد آگئی اللہ کی مدد آگئی اللہ کی مدد آگئی پھر قرآن کے آیتیں نازل ہوئی نماز ایسی تھی اللہ تعالی ہمیں ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین